اچھا طلاق یاد رکھیے ایک حلال چیز ہے لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے مطلب ضرورت پڑھنے پر طلاق دی جا سکتی ہے لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس طرح سے آج ہو رہا ہے کہ ایک بڑے فیصد میں طلاقی بہرحال دی جا رہی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کیا ہے تو بس سیمپل میننگ میں سمجھاتا ہوں سیمپل میننگ میں سمجھاتا ہوں طلاق دو شادی شدہ لوگوں کے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ہے سپریشن ہے دونوں میں ہمیشہ کے لئے جدائی کی اختیار جیسا نکاح جو ہے دونوں کا جس کو ہم کہیں گے دونوں جو ہے نکاح کی ذریعے جو مل جاتے یاد رکھیں تو طلاق کی ذریعے یاد رکھیں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو نکاح یونین ایک طرح سے دو لوگوں کا ایک مرد اور ایک عورت کا جو شریعت کے مطابق اپنے آپ کو میاں بی بی کے حصے سے قبول کرتے ہیں اور طلاق جویں دونوں سپریٹ ہو جاتے ہیں دونوں اپنی آئینٹیٹی کو ختم کر دیتے ہیں اور دونوں اپنے ریلیشنشپ کو ختم کر دیتے ہیں یہ طلاق سیمپل ڈیوورس سپریشن الہتگی اختیار کرنا میاں بی بی کا الگ ہو جانا جو رشتے پر ملے تھے وہ شادی کیا اس سے اس کو ڈیزولف کر دینا اس کو ختم کر دینا ٹھیک ہے تو سیمپل معنی میں اس کو طلاق ملتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہم